ڈرامے کی نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رزوانہ اور سائرہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر جمال کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کس طرح سے جمال کو اس کے اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بھڑکانے کی کوششوں میں ہیں تاکہ اپنا وہ ڈیرہ اس گھر میں مضبوط کر سکیں اور انہیں اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ انہیں اس گھر سے کہیں اور جانا پڑے اور پہلے کی طرح کی زندگی کزارنی پڑے رزوانہ جو کہ تمام تر حقیقت کو بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ سمن انگوٹھی کیوں بیچنے کے لیے گئی تھی کیونکہ آشی نے تمام تر حقیقت اپنی ماں اور اپنی نانی کو بتا دی تھی جس کی بنا پر رزوانہ تمام تر حقیقت سے واقف ہوتی ہے وہیں پر دوسری طرف سائرہ جمال کے سامنے ازرا کو برا بھلا بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہتی ہے سائرہ جمال کو کہ تم ازرا سے ڈرتے کیوں ہوں تم تو اس سے ایسے ڈرتے ہو جیسے کوئی وہ بھوت ہو اور آ کر تمہیں ڈرا دے اور تم اچھے سے ڈر جاؤ جمال جو کہ سائرہ سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میری بیوی ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں سائرہ جو کہ جمال کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم اس کی کون سی عزت کرتے ہو وہیں پر دوسری طرف رزوانہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے ازرا کو کہ سمن اپنے امتحان میں فیل ہو گئی ہے جو کہ یہ بات ازرا کے لیے نقابل برداشت ہوتی ہے ازرا کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے رزوانہ ازرا کو اپنے ساتھ سمن کے گھر لے جاتی ہے تاکہ وہ اسے یقین دلا سکے رزوانہ جو کہ سب کے سامنے بات کرتی ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ سمن واقعی میں اپنے پرچے میں فیل ہو گئی ہے جس کی بنا پر ازرا سمن سے کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ سمن اپنے امتحان میں فیل ہو گئی ہے یہ تو اتنی لائک فائک بچی تھی پھر پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کر دیا وہیں پر دوسری طرف فرد جس سے اپنے شوہر واصف پر شک ہے جب وہ دیکھتی ہے واصف کو موبائل فون پر لگے ہوئے اور موبائل فون پر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے تو فرد کو شک ہو جاتا ہے اور جا کر واصف کے ہاتھ سے موبائل کھینچنے کی کوشش کرتی ہے ابھی فرد موبائل دیکھتی ہی نہیں کہ وہیں پر واصف کہہ دیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل ایک وینڈر نے مجھے ریل بھیجی تھی میں بس وہی دیکھ رہا تھا فرد غصے میں آ کر واصف سے کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم کس طرح کی ریلز دیکھ رہے تھے تو مجھ سے یہ جھوٹ مت بولو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اور ویسے بھی تم مجھے دھوکے میں نہیں رکھ سکتے وہیں پر دوسری طرف رزوانہ جو کے چال چلنے کی کوشش کرتی ہے جمال کے سامنے تاکہ اس کی ناتن عاشق کا پردہ بھی بنا رہے جاتی ہے جمال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ میں نے سمن کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس لڑکی کو کچھ پیسے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پرچے آگے پیچھے کروا کر نمبر بڑھوانے کو جمال رزوانہ سے کہتا ہے کہ میں مان نہیں سکتا کہ سمن ایسا کچھ کر سکتی ہے سمن بہتی لائک فائک اور اچھی لڑکی ہے اور میں اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا کہ سمن ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے رزوانہ جو کہ جمال پر جادو چلانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا میں تمہیں جو کچھ بھی بتا رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے اس بات پر سائرہ آ کر اپنی ماں کو داد دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا جو جمال کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہو لیکن ویسے کتنی دکھ کی بات ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے جمال کو وہیں پر اسوانہ کہتی ہے کہ ابھی تو بس یہ ٹریلر ہے ابھی تو جمال کے سامنے باقی قسطیں رکھنا باقی ہیں پھر دیکھو جمال کے سامنے ہر کسی کا کیسا کیسا راز سامنے رکھتی ہوں تاکہ جمال مجھ پر اندھا بھروسہ کرے اور میں جو بات کروں وہ اسی بات پر یقین کرے تو کیا کرے گا جمال کیا واقعی میں رزوانہ کی بات مان کر سمن پر شک کرے گا اور اس کی بات سنے بغیر اسے بے خد باتیں سنائے گا کیا رزوانہ واقعی میں کامیاب ہو جائے گی سمن کو ولید سے علیدہ کرنے میں کیونکہ رزوانہ کے دل و دماغ میں جو چال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ناتین آشی کی شادی ولید کے ساتھ کروا دے تاکہ اس کا اس گھر میں ڈیرہ مضبوط ہو جائے اور سائرہ کو جمال کے ساتھ بیانے کی سازشیں رچ رہی ہے تو کیا رزوانہ اپنی ان سازشوں میں کامیاب ہو پائے گی یا ازرا انہیں ناکام کر دے گی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی پہویں جاننے کے لیے د艺ی دیکھتے رہی ہے موسیقی